بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اسپارگو امران سیریز نوبل با مزر کلیم ایم اے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل جس اسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بل ایکن پر کلک کیجئے ایک کمرے میں امران اپنے سامنے میں اس پر ایک مستثل شکل کی مشین رکھے ہوئے بیٹھا تھا مشین کے درمیان ایک چھوٹی سے سکرین روشن تھی جس پر ریاست لاہامہ کے دارالحکومت کا تفصیلی نقشہ نظر آ رہا تھا اور امران کی نظریں اس سکرین پر جمع ہوئی تھی ایک کونے میں ایک سرخ رنگ کا نکتہ مسلسل جل بج رہا تھا پائن وڈ کلب سے واپسے پر امران نے ایک پبلک فون بوت سے کسی کو فون کیا اور پھر وہ واپس ہوتل آ گئے انہوں ہوتل کی کاریں وہیں چھوڑ دیں اور ہوتل کے کمرے بھی خالی کر دئیے اس کے بعد وہ ٹیکسی کے ذریعے ایک کالونی میں پہنچ گئے اور اس وقت وہ اس کالونی کی ایک چھوٹی سی کوٹھی میں موجود تھے امران ہوتل سے جو بویگ ساتھ لاہے تھا یہ چھوٹی سی مشین اس بیگ سے برامد ہوئی تھی اور یہاں پہنچنے ہی امران نے اس مشین کو آن کیا اور تب سے وہ اس کے سامنے جم کر بیٹھا ہوا تھا امران صاحب کچھ ہمیں بھی تو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ میں سپارگو سے یہاں کیوں آیا ہوں ہمیں تو اتنا معلوم ہے جتنا آپ نے لورینو اس کے چیف کو بتانا تھا تمہارے چہروں پر موجود تاثرات دیکھ کر اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں تفصیل نہ بتائی تو یا تو تم اٹھ کر دیوار میں ٹھکر مار دوگے یا پھر اپنے سر پر کوئی چیز اٹھا کر مار دوگے اور دیوار تو چلو ٹوٹ بھی جائے تو دوبارہ بن سکتی ہے لیکن تمہارے سر شاید ہی دوبارہ بن سکیں اور پھر چیف صاحب نے میری گردن پکڑ لینی ہے کہ میری سرویس کے ممبروں کے سر گو اندر سے خالی تھے لیکن بہرحال ان کی خوپیاں تو سلامت تھی اس لئے بھرم تو قائم تھا اور خوپیاں ٹوٹنے کے بعد جب اندر کے حالات سانے آ جائے تو پھر سیکرٹ سرویس کا بھرم بھی ختم ہو جائے گا اس لئے مجبوری ہے تو میں بتانا ہی پڑے گا عمران کے زبان یک لخ روان ہو گئی تھی چلی ایسے ہی صحیح آپ کچھ بتائیں تو صحیح صدیقی نے کہا تو پھر دل تھام کر سنو اصل بات یہ ہے کہ میں نے واقعی کاؤسکو میں داخل ہو کر میں کمپیوٹر میں ایسی فیڈنگ کر دی ہے کہ اب بی ایکس میزائل کسی صورت میں بھی پاکشیا کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے اور اگر انہیں یہ سب کچھ معلوم ہو بھی گیا تب بھی اس سارے سسٹم کو تبدیل کر کے ہی انہیں وہاں نصب تمام بی ایکس میزائل نکارہ کرنے پڑیں گے پورا سسٹم تبدیل کرنا پڑے گا اور بی ایکس میزائلوں میں نیا سسٹم نصب کرنا پڑے گا جس نے بہرحال اتنا وقت لگ جائے گا کہ اس وقت تک پاکشیا سائنسدان مرہوم سائنسدان ڈاکٹر عظیم حسین کے فرمولے پر مقام مکمل کر لیں گے اور بی ایکس میزائلوں کے انٹی نظام پاکشیا میں نصب کر دیا جائے گا اس لئے پاکشیا کے لحاظ سے یہ مشن مکمل ہو گیا ہے لیکن چونکہ یہ سب کاروائی کے پیچھے ایکریمیا کی بجائے دراصل اسرائیل کا ہاتھ تھا اور کینگز تنظیم بھی دراصل اسرائیل کی مفادات کے لئے قائم کی گئی ہے لورین بھی یہودی ہے اور کینگز کے چیف سمیت اس میں زیادہ تر کام کرنے والے کٹر یہودی ہیں اس کے لامہ حالہ وہ اسرائیلی حکام کو رپورٹ دیں گے اور پھر اسرائیلی حکام کا کیا رد عمل ہوتا ہے میں اس رد عمل کو معلوم کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں اسپارگو سے یہاں آیا اور میں نے دو روز بھاگ دوڑ کر کے کینگز کے چیف کا خصوصی فون نمبر معلوم کیا اور پھر لورین کے سامنے اس کے چیف کے فون کر کے میں نے اس پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اگر انہوں نے اسرائیل کی کہنے پر پاکیشیا کے خلاف کوئی اقدام کیا تو اس کے نتائج جنہیں بھوگتنے پڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں نے لورین کی میز کے نیچے خصوصی ٹیلی ویو ڈکٹا فون لگا دیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ہمارے جانے کے بعد لورین لا محالہ چیف سے بات کرے گی وہ چیف اسے ہدایات دے گا اس سے ہمیں اصل رد عمل کا اندازہ ہو جائے گا اسی مشین پر دارالحکومت کا تفصیلی نقصہ موجود ہے اور یہ جلتہ بجزہ نکتہ اسی ٹیلی ویو میٹر کو ظاہر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ لورین ابھی تک وہیں اسی ٹیبل پر موجود ہے امران نے کہا لیکن امران صاحب ڈکٹا فون تو میں اس کے نیچے لگا ہوا ہے اس نے تو بہرار اس وقت تک کوشن دیتے رہنا ہے جب تک اسے آف نہ کر دیا جائے جبکہ ہو سکتا ہے لورین وہاں سے جا بھی چکی ہو اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہوتل سے یہاں پہنچنے اور آپ کے اس مشین کو آن کرنے کے درمیان کافی وقفہ تھا اس دوران جو کچھ ہوا ہوگا اس کا تو علم آپ کو نہ ہو سکے گا اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہی رہ کر اس کی نگرانی کرتے رہتے اس وقفے کے دوران جس کا تم نے ذکر کیا ہے لورین نے جو کچھ زبان سے کہا ہے وہ سب اس مشین میں ٹیپ شدا ہے میں نے اسے آن کرنے سے پہلے یہ ٹیپ سنا تھا اس ٹیپ کے مطابق ہمارے جاتے ہی لورین نے چیف سے بات کی اور چیف نے اسے بتایا کہ وہ اسرائیلی ایک کام سے رابطہ کر رہا ہے جیسے ہی وہ وہاں سے احکام ملے اس سے اطلاع کر دی جائے گی جب تک وہ وہیں کلب میں رہے اس کے ساتھ ساتھ وہ روجر جس کی کال پر ہم کلب گئے تھے اس کے آدمی بھی لورین کی نگرانی کر رہے ہیں اور لورین کی کار میں ایک اور ایسا ہی ڈکٹا فون نصب کر دیا گیا ہے اس لئے جیسے ہی وہ کار حرکت میں آئے گی اس کا کوشن بھی یہاں ملنا شروع ہو جائے گا عمران نے جواب دیا اور صدیقی نے اسوات میں سر ہلا دیا میرا خیال ہے ان کا زیادہ سے زیادہ رد مل ہوگا کہ وہ آپ کو ہلا کرنے کی کوشش کریں گے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو ہم اتمنان سے واپس پاکشیہ چلے جائیں گے کیوں؟ جبکہ ہماری نکتہ نرزہ سے آپ کی ذات پاکشیہ کے ایٹمی مراکس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ تو آپ لوگوں کا خلوص ہے ورنہ میں کیا اور میری اہمیت کیا آپ کی اہمیت تو ہم جانتے ہیں بہرحال میں ذاتی انتقام کا قائل نہیں ہوں اس لئے کہ انہوں نے میرے متعلق کوئی فیصلہ کیا تو پھر میں اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کروں گا اگر ایسا ہوا عمران صاحب تو پھر ہم اقدام کریں گے لیکن میں تمہارا لیڈر ہوں اس لئے جب تک میں حکم نہ دوں گا تو میں ایسا کوئی اقدام کر سکو گے مشن ختم ہو گیا ہے اس لئے آپ کی لیڈری بھی ختم اور جو اقدام ہم کریں گے وہ فور اسٹارز کے تحت کریں گے کیونکہ ملکی دولت کی حفاظت بھی فور اسٹارز کے دارہ کار میں آتی ہے صدیقی نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا تو تمہارے خیال کے مطابق میں دولت ہوں سرمایہ ہوں بلکل آپ پاکشیہ کا سرمایہ ہیں انمول سرمایہ صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر مجھے ایسا مفلس کلاش اور مکروز آدمی سرمایہ ہو سکتا ہے تو بھائی پھر پاکشیہ کا خزانہ خالی سمجھو عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک مشین سے ٹونٹو کی آواز سنائی دی تو عمران اور باقی ساتھی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے یس چیف لورین بول رہی ہوں روز میری کلپ پہنچ جاؤ اسپیشل گروپ کی میٹنگ کال کی گئی ہے چیف کی ہلکی سی آواز سنائی دی یس بوس ہاں ابھی اور اسی وقت چیف نے کہا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے بٹن آف کیا اور پھر وہ نقشہ پر جگ گیا یہ ہے روز میری کلپ عمران نے اسکین کے دوسرے نکتے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا عمران صاحب اب کیسے معلوم ہوگا کہ اس سپیشل میٹنگ میں کیا بات ہوئی ہے ہاں یہ تو واقعی مسئلہ بن گیا میرا خیال تھا کہ چیف فون پر ہی کچھ نہ کچھ بتا دے گا اب تو ہمیں بہرحال اس کلپ میں جانا ہوگا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین آف کرنا شروع کر دی پھر اس نے ساتھ پڑھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے یس روجر بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی روجر کی آواز سنائے دی مائکل بول رہا ہوں روجر روز میری کلپ کے بارے میں تفصیلات تمہارے پاس ہوں گی روز میری کلپ کس قسم کی تفصیلات اس کلپ میں کینگس کا کسی سپیشل گروپ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور میں اس میٹنگ میں ہونے والی گفوگو معلوم کرنا چاہتا ہوں راکم کی فکر مت کرنا مجھے کام چاہیے مستر مائکل روز میری کلپ اسرائیلی ایجنٹوں کا ہیڈکوارٹر ہے اس کلپ کا انچارج مارسل جیکال ہے اور یہاں انتہائی سخت حفاظتی اور سائنسی انتظامات ہیں لیکن چونکہ آپ نے راکم کی بارے میں فکر نہ کرنے کی بات کی ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک لاکھ ڈالر خرج کریں تو آپ کو وہاں آپ اپنا آدمی کہاں بھیجیں گے اور اس کی نشانی کیا ہوگی میں خود وہاں آوں گا مجھے تو تم نے دیکھا ہوا ہے لیکن مجھے کہاں پہنچنا ہوگا آپ روز میری کلپ کے اگری طرف سڑک پر اسٹار کے سینوں کے سامنے پہنچ جائیں میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں پھر آپ کو اس کمرے تک پہنچا دیا جائے گا جہاں سے آپ میٹنگ وال میں ہونے والی تمام گفتگو سن سکیں گے اوکے میں پہنچ رہا ہوں تم لوگ یہیں رکو میں وہاں جا رہا ہوں عمران صاحب ہم بھی روز میری کلپ پہنچ جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت پڑ جائے اس لئے آپ ایک کام کریں کہ اپنے ساتھ 011 گائی کر لے جائیں ہم اس کا ریسیور اپنے پاس رکھیں گے اس طرح جو گفتگو آپ سنیں گے آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی سن لیں گے اور آپ کا پیغام بھی ہمیں مل سکتا ہے چلو ایسے ہی سہی لیکن میرے حکم کے بغیر تم نے کوئی اقدام نہیں کرنا عمران نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا مجھے یقین ہے چوہان کے اس مٹنگ میں اسرائیل نے عمران صاحب کے خلاف حرقت میں آنے کا لائے عمل تیہ کرنا ہے اور عمران صاحب نے اپنی عادت کے مطابق انہیں ترادے جانی ہے اور ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا اس لئے میرا خیال ہے کہ ہم پہلے سے روزماری کلب پر قبضہ کر لیں اس کے بعد اگر وہ لوگ پاکشہ کے خلاف کوئی بھیادانا کی اقدام سوچتے ہیں تو پھر تو عمران صاحب کی ہدایت پر عمل کیا جائے گا اور اگر وہ صرف عمران صاحب کے خلاف کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر ہم خود ہی فوروشٹارز کے تحت ایکشن میں آ جائیں گے صدیقی نے کہا عمران کے جانے کے بعد وہ سب اسی رہشگاہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ٹائگر عمران کے ساتھ گیا تھا عمران کے مطابق ٹائگر کو وہ بہار رکھے گا تاکہ وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مدد کر سکے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ روجر کا پلان کامیاب رہے اس میں کوئی گربر بھی ہو سکتی ہے اس لئے ٹائگر عمران کے ساتھ چلا گیا تھا لیکن عمران صاحب کی اضافت کے بغیر کوئی بھی اقدام نہیں کیا جا سکتا ورنہ چیف نے جواب طلب بھی کر لینی ہے میرا خیال ہے کہ چیف سے بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے نہیں چیف نے صرف عمران کے خلاف کسی بھی ایکشن سے منداخلت کرنے سے مانا کر دینا ہے تم بے فکر رہو میں خود ہی نمٹ لوں گا لیکن میں اس حسلے کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تم بہرحال فور سٹارز کا چیف ہو اس لئے ہم تمہارا حکم ماننے پر مجبور ہیں چوہان نے کہا تو صدیقی اٹھ کھڑا ہوا چلو پھر راستے میں مائین مارکٹ سے ضروری اسلحہ بھی خرید لیں گے صدیقی نے کہا لیکن روز میری کلب میں نہ جانے کا کتنے آدمی موجود ہوں ایسا نہ ہو کہ وہاں پولیس پہنچ جائے اور مسئلہ زیادہ تیڑا ہو جائے نمانن نے کہا تم فکر مت کرو میں سب سنبھال لوں گا آؤ صدیقی نے کہا وہ سب تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھے روز میری کلب کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے صدیقی نے راستے میں مارکٹ سے اپنی مرضی کا اسلحہ بھی خرید لیا تھا چونکہ ایکریمیا میں اسلحے کی خرید و فرق پر کوئی پابندی نہیں تھی اس لئے وہ جو کچھ چاہتے تھے وہ انہیں آسانی سے مل گیا ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی خود موجود تھا جبکہ سائٹ پر چوہان اور اگبی سیٹ پر نمانی اور خاور بیٹھے ہوئے تھے تمہارا پروگرام کیا ہے ہمیں تو بتاؤ کلب پہنچ کر وہاں کی صورتحال دیکھ کر بتاؤں گا صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر بھی کچھ نہ کچھ تو تمہارے ذہن میں ہوگا ہی میرے ذہن میں سے فتنی سی بات ہے کہ اگر اس میٹنگ میں عمران صاحب کے خلاف کو اقدام تجویز کیا جاتا ہے تو پھر اس میٹنگ کے شکاہ کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے اس روز میری کلب کو بموں سے کیوں نہ اڑا دیا جائے لیکن اگر انہوں نے پاکشیہ کے خلاف کو اقدام تجویز کیا تو پھر پھر جیسے عمران صاحب کہیں گے ویسے ہی کریں گے کیونکہ پھر لا محالہ ہم ان کے حکمات کے پابند ہیں صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو صدیقی جو کچھ تم سوچ رہے ہو تو وہ اس انداز میں قابل عمل ہے روز میری کلب اسائلی ایجنٹوں کا ہیڈکوارٹر ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ وہ لوگ اس انداز میں کام کرتے ہیں اس لئے لا محالہ انہوں نے وہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے اس کے علاوہ عمران صاحب کو اس روجر نے نجانے کہاں پہنچایا ہوا ہوگا وہ میٹنگ ہال میں ہونے والی گفتگو سن سکیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کمرہ روز میری کلب میں ہی موجود ہو اس لئے اگر روز میری کلب میں کو بموں سے اڑایا گیا تو جو کام مسائلی ایجنٹ کرنا چاہتے ہوں گے وہ فور ستارز کے ہاتھوں ہو جائے گا خاور نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا تمہاری بات درست ہے خاور اچھا ہوا کہ تم نے یہ وات کر دی میرے ذہن میں تو اس معاملے کے یہ پہلو موجود ہی نہ تھے لیکن پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے میرا خیال ہے کہ ہمیں بہرحال عمران صاحب کے حکمات کے مطابق چلنا چاہئے میں عمران صاحب کی عادت جانتا ہوں اگر ان کے خلاف اقدام کیا گیا تو باقی انہوں نے جوابی ردعمل ظاہر نہیں کرنا وہ اپنے تحفظ کے لئے کوئی کام نہیں کرتے اور یہاں بہرحال ہم جو کچھ بھی کریں اسرائیلی ایجنٹ ہمیں کسی نہ کسی انداز میں نقصان پہنچا سکتے ہیں صدیقی نے کہا